اللہم رب شہر رمضان اللذی انزلت فیہ القرآن و اخترقت علی عبادک فیہ السیام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول کریم و علی اہل بیته الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم جہاں جہاں جس جس مقام پر آپ موجود ہیں اپنے دہن مبارک کو اور اپنے اطراف کی فضا کو درود آل محمد سے محتر کر لیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد موضوع جو مجھے دیا گیا ہے اور جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے عیسال سواب مگر اس موضوع میں وارد ہونے سے قبل میں کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا جاؤں گا اور ان مقدمات میں سے مقدمہ یہ ہے کہ اس گفتگو کو عیسال سواب کی گفتگو کو ہمارے فقہا عام طور پر کس موقع پر اور کس مناسبت سے بیان کرتے ہیں یہ گفتگو فقہا عام طور پر وہاں پر کرتے ہیں کہ جہاں پر گفتگو ہوتی ہے ایجارے کی اور نیابت کی نماز اور ایجارے اور نیابت کے حج ایجارے اور نیابت کے روزے کے حوالے سے وہاں پر فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں لہٰذا اگر کوئی اہل علم علم دوست میری اس گفتگو کو سن رہا ہو تو وہاں پر جا کر اس گفتگو کے اوپر سیر حاصل مواد آپ کو حاصل ہو سکتا ہے وہاں پر ایک گفتگو ہے جو میں مثال کے طور پر آپ کی خندن میں پیش کرتا ہوں اور مثال کے ذریعے سے بات کو آسان کروں گا میں بات کو پیچیدہ اور علمی بنا کر آپ کو اس گفتگو کے اندر پھسانا نہیں چاہ رہا وہاں پر فقہ ایک گفتگو کرتے ہیں اور وہ مثال جو میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اگر آپ کی دوا میں کھا لوں تو کیا آپ تندرست ہو جائیں گے صحتیاب ہو جائیں گے آپ کوئی شفا مل جائے گی تو یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا جب بیمار میں ہوں تو دوا بھی میں کھاؤں گا اب ہی میں تندرست ہوں گا اسی وقت مجھے صحت ملے گی یہاں پر آ کر فقہ ایک گفتگو کرتے ہیں اور وہ گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے یہاں کوئی شخص زندہ ہو تو شعرے نے جو خطاب کیا ہے سلے یعنی تم نماز پڑھو تو وہ جو تم نماز پڑھو جو شعرے کا خطاب ہے آپ سے مخاطب ہے شعرے یعنی خدا کی ذات آپ سے مخاطب ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو جب میں اسے انجام دے دوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بری ازمہ ہو جائیں وہ دوا والی مثال آپ میری یاد رکھیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے لہذا یہاں پر ایک مشکل یہ پیش آتی ہے اچھا یہ گفتگو میں کیوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کیا ضرورت ہے کہ میں جو ہے وہ اس وقت آپ کا اتنا وقت لوں اس میں ایک جانبی چیز بھی میری نظر میں ایک نہیں بلکہ تین چار جانبی چیز میری نظر کے اندر ہے ایک یہ کہ بہرحال ہمیں گفتگو کو علمی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ فقہہ کرتے ہیں بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ فقی فقی کیا کام کرتا ہے فقی یاد رکھئے کہ فقی ممبر پر بیٹھا ہوا کوئی خطیب نہیں ہے کہ اس نے وہاں سے نکتہ جوڑا یہاں سے نکتہ جوڑا اور آپ تک بات موچا دی لہذا جب بات میدان علمی کے اندر آتی ہے تو آپ اس کو ایسا سمجھے کہ ایک مرتبہ گلی کا کرکٹ ہے اور ایک مرتبہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے ایک مرتبہ گلی کا فوٹبال ہے اور ایک مرتبہ انٹرنیشنل فوٹبال ہے یہ مثال صرف میں آپ کو سمجھانے کے لئے دے رہا ہوں کہ خطابت اور فقاحت کے اندر اس درجے کا فرق ہے اور پھر یہاں پر ایک اور جملہ کہہ دوں کہ بہرحال اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ فقاحت اور امامت میں کس درجے کا فرق ہے تو میں کہوں گا یہ قیاسی بیکار ہے اگر کوئی بندہ یہ قیاس کر رہا ہے کہ فقاحت اور امامت میں کتنا فرق ہیں تو یہ قیاسی اصلاً بیکار ہے اس لیے کہ امام کا جملہ ہے کہ جس کے اوپر فقی اپنی ساری زندگی لگاتا ہے تو ایک تو میرے ذہن میں جائے وہ یہ بات تھی کہ اس وجہ سے میں جائے وہ اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک اور چیز میرے ذہن میں یہ تھی کہ ہمیں یہ پتاؤ کہ بعض موارد کو فقاحت ذکر کہا کرتے ہیں بعض ابحاظ کو فقاحت ذکر کہا کرتے ہیں جس پر ہم اکثر عام طور پر پریشان ہوتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو اسی بحث میں سے ایک نکتہ آج کی حد تک نکال کے دیتا ہوں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس بات کو مکمل کروں گا اور وہ بات یہ کہ ایک ہمارے یہاں پر گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو کیا ہوتی ہے صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو ممبر پر جو شخص مجلس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ ممبر پر مجلس پڑھنے کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں تو یہ پیسے اور قربتن اللہ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں اس کی بھی گفتگو فقہہ اسی نیابت کے مسئلے پر آکے کرتے ہیں وہ کیسے کہ شیخ انساری شیخ مرتضی انساری آپ نے نام سنا ہوگا انہوں نے اس بحث کے اندر آکے یہ اشکال پیش کیا کہ عبادت جو ہے وہ قربتن اللہ ہے اور ایجارہ جو ہے یعنی جو نماز آپ پڑھاتے ہیں اور کسی کو پیسے دیتے ہیں ایجارہ کیونکہ ایجارہ میں کیا ہوتا ہے آپ کسی سے کوئی چیز کوئی اس کی منفیت لیتے ہیں یعنی کوئی پروفٹ لیتے ہیں مثلا گھر جیسے آپ نے ایجارہ پہ لیا تو اس کی ملکیت آپ کے پاس نہیں آتی ہے زمین کی لیکن اس کا پروفٹ جو ہے گھر سے آپ منفیت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس میں رہ سکتے ہیں تو یہ جو پروفٹ آپ لیتے ہیں اس کے عوض آپ کچھ دیتے ہیں یہ کیا ہے ایجارہ جس کو ہم کہتے ہیں رینٹ جس کو ہم کہتے ہیں کرایا جیسے آپ رکشہ میں بیٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کے درمیان اور اس کے درمیان ایک ایجارہ کہ تم مجھے فلا جگہ پہ جھوڑو گے یعنی میں تمہارے وقت سے تمہاری رکشہ سے تمہاری ٹیکسی سے یہ فائدہ حاصل کروں گا اور اس کے عوض میں تمہیں یہ پیسے دوں گا یہ کیا ہے ایک اگدہ ایجارہ یہاں پر آکے شیخ انساری نے کہا کہ اگدہ ایجارہ توسلی ہے توسلی ہے اس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے عبادت جو ہے وہ قصد قربت کی ضرورت ہے قربتہ نلاللہ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص پیسوں کے لئے یہ کام کر رہا ہو اور قربتہ نلاللہ بھی ساتھ میں جمع ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے قربتہ نلاللہ کے ساتھ یہ چیز کیسے جمع ہو سکتی ہے یہ پہلے سوال کیا اس کے بعد شیخ انساری نے خود جواب دیا سید خوئی نے یہ ساری گفتگو آپ کو کہاں ملے گی یعنی اگر اہل علم حضرات دیکھ رہے ہیں تو مستند فی شرح اور وطلوس کا اس کی سولمی جلد کے اندر جب سلات کی نیابت کی بحث آئیے وہاں پر سید خوئی نے اس پر تفصیل سے بحث کی اور اس کے علاوہ دیگر فقہانیں ایجارہ استعجار فی العبادت کی جب بحث آتی ہے تو وہاں پر جائے وہ فقہ اس گفتگو کو نقل کرتے ہیں گفتگو کیا ہے دیکھیں مین جو مرکز ہے ہمارے گفتگو کا وہ آپ کے ذہن میں رہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جگہ پر میں نماز پڑھوں آپ کی حیات میں یا آپ کی حیات کے بعد جبکہ شعرے نے مخاطب کس سے ہے اللہ کس سے مخاطب ہے تو آپ سے مخاطب ہے سم تم روضہ رکھو سولے تم نماز پڑھو تو پروردگار کا حکم تو آپ کی طرف سے آئے لیکن میں آپ کی نیابت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حکم تو جو ہے وہ میرے پاس آیا ہی نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ فقاہ کی بیعث ہے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں شیخ انساری کی اور سید خوئی کی یہ جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کری یہاں پر فقاہ جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے اس سوال کو یاد رکھیے ممکن ہو تو اس گفتگو کو ایک بار پھر سے سنیے پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اس کا جواب اگلی گفتگو میں انشاءاللہ پیش کروں گا اور ایسال سواب تک انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتگو کو لے کر جائیں گے گرچہ آگے جائے کہ گفتگو کو میں بہت آسان کر دوں گا ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ آپ انشاءاللہ اس پر توجہ فرمائیں اس طریقے سے دیگر مشکلات پر آپ اپنے ذہن کو اور اپنے دماغ کو خرچ کرتے ہیں تھوڑا سا انشاءاللہ اس ماہ کے صدقے میں خرچ کیجئے اور وردگار ہمارے تمام عمور کو آسان فرمائیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی